شیخ صاحب یہ اگر کرگل کی تاریخ کو بہور مطالع کیا جائے اور اس کو منصفانہ طریقے سے اگر فیصلہ کیا جائے شیخ محمد حسین زاکرین سے پہلے اس کرگل میں پڑے لکھے لوگ بھی تھے دنیا دیکھے ہوئے افراد بھی تھے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز افراد بھی تھے لیکن سچ بات یہ ہے کہ کرگل میں موڈرن ایجوکیشن کی بنیاد دینی فضاء کے اندر کسی ایجوکیشنس نے نہیں رکھی کسی ایکٹیویس نے نہیں رکھی کسی تھنکر نے نہیں رکھی کسی دانشور نے نہیں رکھی بلکہ اس بنیاد کو رکھنے کا شرف شیخ محمد حسین زاکری کے سر جاتا ہے اور دکھا دیا عاملیں دکھا دیا اور انہوں نے انیس سو ایٹنیم کی وادشاید پہلا ممبر پارلیمنٹ جو ہے ان کی کوششوں کی وجہ سے ان کی پھراست کی وجہ سے ان کی تدپر اور ان کی شاتھیوں کی کوششوں کی وجہ سے ایک ممبر پارلیمنٹ یہاں سے تیتا کر پارلیمنٹ نے بھیج دیا تفجہ جا کر کئی بار ممبر پارلیمنٹ جو یہاں سے منتخب ہوئے اور اسی طرح سے کون سو میدان ہے جس میں اس عظیم شخصیت نے قدم نہیں رکھا اور اس کی بنیاد نہیں دالے اقتصادی حال سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں پرولگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اور آپ نیہا کے منتظمین کی اتنی نورانی فضا میں یہ پیارے مخلص محصوم بچوں کے درمیان اور ہمارے تمہیں عظیم بزرگ علماء اور دانشفندوں کے درمیان میں ہمیں جن رائز پیش کرنے کا موقع فرامو